موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نہیں ہاں خان نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر کورونا وائرس کا خوف ہیدرباد کی علاقے الوال میں ضعیف جوڑے کو اپاٹمنٹ سے نکال دیا گیا ہیدرباد اور ممبئی میں نقلی سینٹائزر کی تیاری منفیکٹرنگ یونٹس پر پولیس کے دھاوے تلنگرہ کے ظلے رنگاریٹی میں دشاہ معاملے کی طرح ایک اور معاملہ آیا سامنے ایک خاتون قسمت ریزی کرنے کے بعد اس کا کر دیا گیا قتل اب تک ریاست میں کورونا وائرس کی پانچ مصبت کیسز جو دوبائی اٹلی نیدلائنڈ سکوٹلائنڈ انڈونیشیا سے آئے تھے تلنگانہ وزیر سہت ایراج اندر تلنگانہ میں موسم کی تبدیلی کا عمل شروع دن کے درجہ حرارت میں بتا درجہ اضافہ جبکہ رات کے درجہ حرارت میں کمی برخرار کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے یہ ریلوی کی جانب سے سخت اقدامات ملک کے دو سو پچاس ریلوی سٹیشنوں کے پلاتفارم ٹکٹ کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کورونا وائرس کی وبا سے احتیاطی تدابیر کے سبب شہر کی سڑکیں سنسا نظر آ رہی تیارس پارٹی نے نظم آباد لوکل باری زمرے کے تحت تلنگانہ خانم سانس کونسل کی انتقاب میں چیف منسٹر چندو شیخ روہ کی دختر وہ سابق ایم پی کا بیتا کو امیدوار بنانے کا کیا فیصلہ میر پیٹ کے علاقے میں پیش آئے سڑک حادث میں ایک لڑکا حلاق جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تلنگانہ کی کامرے ڈی میں پیش آئے سڑک حادث میں ماں اور باپ حلاق دس ماں کے دو جڑوہ بچے حادثے سے محفوظ حیدرباد کرکٹ اسوسییشن ایچ سی ایک صدر محمد ازہرودی نے کہا نظم آباد شہر کے گوپن پلی کے نواہی علاقے میں بنایا جائے گا چھے اکڑ پر کرکٹ سٹیڈیم ایل بی نگر کی ایک عدالت نے جڑی متلا پلیس کے سال دوہزار سولہ کے ایک مخدمے میں ملسم تینتیس سالہ سید باشا کو سنائی عمر قید کے سزا سید باشا نے سال دوہزار سولہ میں اس کی بیوی کا گلہ گھونٹ کر کیا تھا ختل سیبر بات کی سائبر کرائن پلیس نے ایٹی ایم کارڈ کی کلوننگ میں ملوث تین رکنی ٹولی کو کلیا گرفتار ایٹی ایم کارڈ کی اطلاعات حاصل کرتے ہوئے یہ ٹولی شہریوں کو لوٹ رہی تھی سپریم کورٹ نے ایڈجسٹ گروز ریونیو اے جی آر معاملے میں ٹیلی کوم کمپنیوں کو تقریباً دیر لاکھ کروڑ روپے کی ادائیگی کے لیے وقت دینے کی حکومت کی درخواست پر بدھ کو کوئی حکم دینے سے انکار کر دیا ملک میں کورونا وائرس کوویڈ دوہزار انیس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر ہو گئی ایک سو سینٹالیس مادی بردیش میں گزشتہ دو ہفتوں سے چل رہی سیاسی جنگ اب بھی جاری اور اب سب ہی کی نکاحیں آج سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت پر مرکوز کورونا وائرس کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تعلقیوں کے درمیان امریکہ نے امید ظاہر کی چین اپنے یہاں سے امریکی صحافیوں کو نکالے جانے کے فیصلے پر دوبارہ غور کرے گا کوویڈ دوہزار انیس روسی قلائی ایجنسی کی بینال اخوامی میٹنگ منسوخ مغریب بنگال میں قطرناک کورونا وائرس کوویڈ دوہزار انیس کا پہلا معاملہ درج اسے کے ساتھ سپیک نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ